بسم اللہ الرحمن الرحیم کریئر یونیورسٹیز کون کون سے آفر کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں مختصر ساتھ عارف ہم بی ایسی ایس کا بھی لے لیں گے ڈی ایسی ایس جس کو بیچلر آف سائنس ان کمپیوٹر سائنس کہا جاتا ہے ہمارا پہلا سوال یہ کہ بی ایسی ایس کسے کہا جاتا ہے بی ایسی ایس کا الیجیبلٹی کرائیٹریا اس کا دورانیا اس کے فی پیکجیز اور مختصر سے ہم بات کریں گے اس کے کریئر پروسپیکٹس پر ڈی ایسی ایس کی بات کی جائے تو بی ایسی ایس 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 پروفیشنل ڈگری پروگرام ایم ٹو پروڈیسنگ دی گریجوئیٹ فار جاب مارکیٹر ایز آس سوفٹ ویر انجینئر انٹرپنور اینڈ اکیڈمیا پروفیشنل مینز یہ ایک ایسی پروفیشنل ڈگری ہے جس کا مقصد ہم نے ایسی گریجوئیٹ یا مینز ہم نے ایسی سٹوڈنٹ کریئٹ کرنے ہم نے ایسی سٹوڈنٹ مارکیٹ میں پیدا کرنے جو سوفٹ ویر انجینئر ہوں جو انٹرپنیور ہوں یا مدلے کو دیگر پروفیشنلزم ان کے اندر ہو تو اگر ہم بی ایسی ایس کے الیجیبلٹی کریٹریہ کی بات کریں تو بی ایسی ایس میں ایڈمیشن لینے کے لیے پہلے ضروری تھا کہ وہ سٹوڈنٹ جو کمپیوٹر سائنس کے ساتھ جنہوں نے میٹرک میں یا میٹرک کے بعد جنہوں نے آئی سیس کیا ہوتا تھا اور جن کا کمبینیشن ہوتا تھا فزیکس میت اور اس کے بعد کمپیوٹر ہیں اس کمبینیشن والے سٹوڈنٹس بی ایسی ایس کی طرف ان ہوتے تھے اب چند سال سے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا اب فزیکس پری انجینرینگ والے سٹوڈنٹس وہ بھی بی ایسی ایس کے لیے الیجیبل ہیں اور اتا کہ اس کے بعد وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے انٹر امیڈیٹ میں میٹ کا سبجیکٹ پڑھا چاہے انہوں نے ایف اے کیا اور ایف اے میں انہوں نے میٹ کا سبجیکٹ رکھ لیا تھا وہ سٹوڈنٹ بھی بی ایسی ایس کے لیے الیجیبل ہیں اور آپ تو پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹی جانسی ہیں اور اکثر میں بھی آنے والے وقت میں گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی کو یہ پرمیشن ہو یا ہوگی اس وقت اب جسٹ آپ کی ڈگری انہوں نے دیکھنے اگر آپ کا انٹر امیڈیٹ ہے بارہ کلاسیز آپ کی ہیں تو دن آپ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کے لیے علی جیبال ہے آپ بی ایسی ایس میں اپلائے کر سکتے ہیں ریسینٹلی ایک نیوز تھی چند یونیورسٹیز نے اب ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد بھی کمپیوٹر سائنس کی ڈگری میں ایڈمیشن دینے شروع کر دی ہیں ایچ ایسی کی طرف سے انہوں کو پرمیشن مل گئی ہے تو اب مطلب اگر ہم بات کریں تو بی ایسی ایس کے لیے آپ کا انٹر میڈیٹ ہونا ضروری ہے آپ کی بارہ کلاسیز ہونا ضروری ہے جس میں آپ کے کم از کم فیفٹی پرسنٹ نمبر ہوں تو آپ علی جیبال ہے اگر یہ سننے سے میریٹ کی بات کی جائے پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز گورمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں بی ایسی ایس کا میریٹر نائنٹی پرسنٹ پلاس پہ رہتا ہے نوے فیصد سے زیادہ میریٹ رہتا ہے بی ایسی ایس کا گورمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں اگر آپ پی یو کی بات کر لیں پنجاب یونیورسٹی کی اس کا میریٹر ریسینٹلی بھی نائنٹی پلاس پہ تھا اور اسی طرح جونس پبلک سیکٹر کے باقی یونیورسیز ہیں ان کا میریٹر تقریباً 80% سے لیکن 90% پلس پہ رہتا ہے بی ایس سی ایس کا اور اس کے بعد اگر ہم پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھیں تو ڈیو سٹوڈنز آپ کے 50% یا سی زیادہ نمبر ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کو انویشن مل جائے گا اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ بی ایس سی ایس کا دورانیا کیا ہے ڈیو سٹوڈنز بی ایس سی ایس چار سال کی ڈگری ہے اور اس کے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں ہر سمیسٹر کا دورانیا جونسہ ہے وہ چھ ماہ ہے اور اب ہم اس کے فی پیکجز کی بات کریں تو ڈیو سٹوڈنز اگر آپ کا کسی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹری میں اڈمیشن ہوتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹری میں اڈمیشن ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ تین لاکھ سے لے کے چار لاکھ تک آپ کو بی ایس سی ایس کی ڈگری مل جائے گی اور اس کے برعکس اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹری میں جاتے ہیں تو منیمم فائیو لیک فائیو لیک ٹو ٹین لیک پلس آپ کو دوسرا پے کرنا پڑیں گے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹری کس طرح کی یونیورسٹری میں جاتے ہیں ہر یونیورسٹری کے پیکجز مختلف ہوتے ہیں اور اگر آپ ہم بات کریں اس کے کریئر پروسپیکٹس کی مقصد سے بات کریں کیونکہ اس سے پہلے ہماری بی ایس سی ایس کی ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بی ایس سی ایس پر بات کی ہوئی ہے مقصد سے اگر اس کے کریئر کی جوب آپورچنٹیز کی بات کریں تو اڈیہ سٹوڈنٹس بی ایس سی ایس کرنے کے بعد بی ایس کا سوٹویر انجینئر بندہ خدمات سر انجام دے سکتا ہے ڈیٹا بیس ڈیزائنر اینڈ ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے ویب انجینئر بن سکتا ہے سوٹویر کوالٹی انشورنس میں کام کر سکتا ہے کمپیوٹر پرفیشنلزم کے دور پر کام کر سکتا ہے اور دیگر بھی بہت زیادہ اور پروگرامز آ جاتے ہیں جس میں کمپیوٹر کے بعد آپ ورک کر سکتے ہیں بلخصوص ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سکول کالجز یونیورسٹریز میں آپ بی ایس سی ایس کرنے کے بعد الیجیبل ہیں اتاکہ بی ایس سی ایس میں زیادہ تر وہ سٹوڈنٹ جاتے ہیں جو سوفٹویر انجینئر بننا چاہتے ہیں یا ڈیٹا بیس ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں زیادہ تر وہ سٹوڈنٹس ان ہوتے ہیں اب سوفٹویر انجینئر کس جگہ پر اس کی ماغنی ہے یہ سٹوڈنٹس ہر جگہ پر بی ایس سی ایس کرنے کے بعد سٹوڈنٹس جن کے پاس سکل ہوتی ہے وہ سوفٹویر ہوسیز میں کام کر رہے ہیں وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حساب سے ادنی کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں اپنے پاکستانوی یا دیگر کانٹریز میں دیکھیں کون سا ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جس کے اندر کمپیوٹر کا ورک نہیں ہے ہر جگہ کمپیوٹر کا ورک ہے اور ہر جگہ بی ایس ایس کے سٹوڈنٹس کی علیجیبیلٹی ہے بی ایس ایس کا سٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں بی ایس ایس کا سٹوڈنٹس وہاں کام کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کے بینک ڈیپارٹمنٹس ہیں آپ کے دیگر انڈسٹری ڈیپارٹمنٹس ہیں تک کہ میڈیکل کے ڈیپارٹمنٹ دیروس جہاں کمپیوٹر کی ورکنسیز ہوتی ہیں تو اس لیے مطلب بی ایس ایس کے بعد اس کا سکوپ بہت زیادہ وائیڈ ہے اس ٹکنالوجی کے اگر آپ بات کریں تو ٹکنالوجی کے سکوپ کو کوئی بندہ بھی مطلب کی ریجیکٹ نہیں کر سکتا لیکن بشرت ہے آپ کے پر سکیل کا ہونا ضروری ہے اور اگر آپ اس کے سیلری پیکجز کی بات کریں تو یہ سٹوڈنٹ بی ای سی ایس کے بعد آپ گورنمنٹ سیکٹر میں سیونٹین سکیل تک کام کر سکتے ہیں اور سیونٹین سکیل کی ہر ڈپارٹمنٹ کی جونسی سیلری ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے سکیل وائز اگر آپ میڈیکل کی بات کر لیں ان کے سیونٹین سکیل کی جونسی سیلری ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں وہ ڈیفرنٹ ہے میز اگر ہم ویسے بات کریں تو آپ سکسٹی تھاؤزن تک آپ پبلک سیکٹر میں آپ کا سٹارٹنگ پیکج ہو سکتا ہے ساٹھ ہزار اور اس سے کم بھی مطلب ہے جس سکیل پر آپ کی جاب ہو جاتی ہے میز تیس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار کے درمیان آپ کا سٹارٹنگ پیکج ہوگا گورنمنٹ سیکٹر میں اور آپ پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں کہ آپ کسی سوفٹر ہاؤس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے ساتھ سے ارننگ ہے لیکن شرط ایک ہے آپ کے پاس سکیل کا ہونا ضروری ہے کمپیوٹر کی جتنی لینگویجزیں وہ آپ کو آنا ضروری ہیں نہ صرف آپ پی سو پیپر لے کے آجائیں آپ کے پاس سکیل کا ہونا بھی ضروری ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ بی ایس سی ایس میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس کون کونسی ہیں تو ایک سٹوڈنٹس بات آپ کو یاد رہے یہ جس ویس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سبجیکٹس ہے یہ بعض یونیورسٹیز سبجیکٹس کو شفل کر رہی ہیں اگر ادھر کوئی یونیورسٹی پہلے سمیسٹر میں سبجیکٹ پڑھا رہی ہے جونسی میں بھی کوئی اور یونیورسٹی یا جس ویونیورسٹی میں آپ سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ یونیورسٹی یہی سبجیکٹ کسی تیسرے سمیسٹر میں پڑھا رہی ہو یا چوترے سمیسٹر میں پڑھا رہی ہو یا ان میں کوئی ایک دو سبجیکٹ پہلے سمیسٹر میں ہو باقی دوسرے سمیسٹر میں آ جائے یا لاس سمیسٹر میں آ جائے سیکنڈ لاسٹ میں آ جائے سبجیکٹس اکثر یہی ہیں لیکن پہلے دوسری سمیسٹر میں آگے پیچھے یونیورسٹیزن کو پڑھا رہی ہیں میں بھی تردیب جائی ہو سکے یا میں بھی تردیب وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ کر لیں لیکن جب آپ کو بی ایسی ایس کی ڈگری ملے گی ان کے اوپر سبجیکٹ اپروکسیمٹلی یہی منشن ہوں گے نائنٹی پرسنٹ تک پہلے سمیسٹر کی بات کریں تو دیو سٹرنگز پہلے سمیسٹر میں پڑھا جانے والے سبجیکٹس میں انٹرڈکشن ٹو انفارمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی اور اس کے بعد پروگرامنگ فنڈامینٹلز ون اور اس کے بعد اسلامی سٹیڈیز فورت نمبر پہ ہے کیلکولیس اینڈ انیلیٹیکل جیومیٹری اور فیفت نمبر پہ ہے انگلیش کمپوزیشن اینڈ کمپریہنسن اور سیکڈ سمیسٹر میں پڑھا جانے والے سبجیکٹس میں دیکھیں بیسک الیکڈانکس اس کے بعد پروگرامنگ فنڈامینٹل ون تیسرے نمبر پہ ہے ٹیکنیکل اینڈ بزنس رائٹنگ اور فورت نمبر پہ ہے پروبابیلٹی اینڈ سٹیٹکس ففت نمبر پہ ہے پاکستان سٹیڈی اور چھٹے نمبر پہ ہے یونیورسٹی الیکٹیو ون جہاں الیکٹیو کی بات آئے گی تو یہ سنڈنٹ چند الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے اقصر وہ یونیورسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی اپنی مرضی سے چن لیتی ہے بی ایس سی ایس میں کم از کم چالیس الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں جو ہر یونیورسٹی اپنی مرضی سے اس کو چوز کرتی ہے یہ ہر سمیسٹر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا الیکٹیو سبجیکٹس کی جہاں بھی بات آئے گی اور لاسٹر میں ہم بات کریں گے چند اہم الیکٹیو سبجیکٹس کون کونسی ہیں یہ یونیورسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر یونیورسٹی اپنی مرضی سے کوئی ایک الیکٹیو سبجیکٹ چوز کر لیتی ہے جو ان کو سمیسٹر کے اندر پرمیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر تیسے سمیسٹر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پڑھا ہے جانے والے سبجیکٹس میں اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ سیکنڈ نمبر پہ ہے ڈیجیٹل لوجک ڈزائن تھرڈ نمبر پہ ہے ملٹی ویری ایٹ کیلکولیس فورت نمبر پہ ہے کمیونکیشن سکل فیفت نمبر پہ ہے ڈسکریٹ سٹرکچر اور سکھت نمبر پہ ہے یونیورسٹی ایلیکٹیو ٹو یہاں بھی مطلب کہ آپ نے ایلیکٹیو سبجیکٹس میں سے ایک سبجیکٹ چوز کرنا ہوتا ہے فورت نمبر فور سمیسٹر میں دیکھیں ڈیٹا سٹرکچر اینڈ ایلگوریتم سیکنڈ نمبر پہ ہے ڈیٹا کمیونکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹورک اور اس کے بعد دھر نمبر پہ ہے مائکرو پروسیسر اینڈ اسمبلی لینگویج فورت نمبر پہ ہے ڈیفرنشل ایکویشن فیفت نمبر پہ ہے پروفیشنل پریکٹس اور سکھت نمبر پہ ہے یونیورسٹی ایلیکٹیو ٹھری یہاں بھی یونیورسٹی ایک ایلیکٹیو سبجیکٹ اپنی مرضی کا چوز کرتی ہے فیفت نمبر پہ دیکھا جائے تو ڈیٹا بیس سسٹم پہلا سبجیکٹ اور سیکنڈ سبجیکٹ ڈیزائن اینڈ اینیلسیز آف ایلگوریتم تھرڈ نمبر پہ تھیری آف آٹومیٹا فورت نمبر پہ لینئر آف آلجبرہ فیفت نمبر پہ ہے کمپیوٹر آرچیٹیکٹر اینڈ آرگنیزیشن اور سکھت نمبر پہ سی ایس ایلیکٹیو ون مطلب ہے کمپیوٹر سائنس یہاں بھی یونیورسٹری نے اپنی مرضی کا ایک سبجیکٹ چوز کرنا ہوتا ہے چھتے سمیسٹر میں دیکھیں اس میں پہلا سبجیکٹ کمپائلر کنسٹرکشن سیکنڈ نمبر پہ ہے نومیریکل کمپیوٹنگ تیسرے نمبر پہ ہے سوفٹ ور انجینرنگ فورت نمبر پہ ہے اوپریٹنگ سسٹم فیفت نمبر پہ ہے یونیورسٹری ایلیکٹیو یہاں بھی یونیورسٹری اوپریٹنگ سسٹر میں دیکھیں فائنل ایئر پروجیکٹ سیکنڈ نمبر پہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھرڈ نمبر پہ ہے یونیورسٹری ایلیکٹیو اور فورت نمبر پہ ہے سی ایس ایلیکٹیو تھری ایلیکٹیو سبجیکٹ چوز کرنا ہے اور اس کے بعد پانچہ نمبر پہ ہے سی ایس ایلیکٹیو فور یہاں بھی مطلق کمپیوٹر سائنس آپ نے ایلیکٹیو سبجیکٹ میں سے سبجیکٹ چوز کرنا ہے یہ میز یونیورسٹری کرتی ہے خود چوز اس کو آٹھ میں سمسٹر میں دیکھیں فائنل ایئر پروجیکٹ اور سیکنڈ نمبر پہ ہے انفارمیشن سیکیورٹی تھرڈ نمبر پہ ایلیکٹیو فائیو اور فیف فورت نمبر پہ ہے ایلیکٹیو سکس یہاں بھی مطلق آپ نے ایلیکٹیو سبجیکٹ میز یونیورسٹری نے چوز کرنا وہ یونیورسٹری دیکھتی ہے جو ان کے پاس فیکلٹی جونسی آویلیبل ہو تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایلیکٹیو سبجیکٹ ہے اور اس سبجیکٹ کا فلاں مندہ ہمارے پاس بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہے تو وہ والی سبجیکٹ یونیورسٹری اپنے مرضی سے چوز کر لیتی ہے یہ ایچی سی کے طرف سے انہوں کو پرمیشن ہوتی ہے اب اگر ہم بات کرنے ڈیسٹورنٹس ایلیکٹیو سبجیکٹس کون کون سے کم از کم چالیس ایلیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں ہر یونیورسٹری کے پاس جس میں سے اس نے کم از کم کو آٹھ تس سبجیکٹ جہاں سے وہ چوز اس نے کرنے ہوتے ہیں پہلے سمیسٹر سے لے کے آٹھ میں سمیسٹر اب چند اہم ایلیکٹیو سبجیکٹس کے ہم بات کرتے ہیں تو ان کے اندردے کے دیئے سٹوڈنٹس پہلے نمبر پہ اڈوانس سوٹویر انجنیرنگ سوفٹویر ٹیسٹنگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن اس کے بعد سوفٹویر پروجیکٹ مینجمنٹ ڈیٹا ویر ہاؤسنگ اینڈ ڈیٹا میننگ اس کے بعد ڈیٹا پیس اپلیکیشن ڈیزائن اس کے بعد ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم وائرلیس نیٹورک اس کے بعد انٹرنیٹ آرچیٹیکٹر اینڈ پروٹوکول موبائل اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ سوفٹویر ڈیزائن اینڈ آرچیٹیکٹر اور اس کے بعد ڈیٹا اینڈ نیٹورک سیکیورٹی اور نیس جناب تھی ٹیکنیکل گیم ڈیزائن یہ چند آہم کی ہم نے بات کی باقی کام از کم تھرٹی کے رونڈ بورٹ اور سبجیکٹ بھی الیکٹیو ہے جس میں اسے یونیورسٹری اپنی مرضی کے چوز کرتی جس میں ہر سمیسٹر میں کام از کم ایک دو سبجیکٹ اس کو چوز کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے تو ڈیزائن یہ ہماری آج کی وڈیو تھی جس میں ہم نے بات کی بی ایس سی ایس کیا ہے بی ایس سی ایس کا لیجیبلٹی کرائیٹیریہ بی ایس سی ایس کا میرٹ بی ایس سی ایس کے فی پیکجز بی ایس سی ایس کا مقصر سی بات ہم نے کی تھی اس کے کریئر پروسپیکٹس پہ اور اس کے بعد بی ایس سی ایس کا سیلری پیکجز اور بی ایس سی ایس میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس اور اس کے اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو ڈیو سی ایس پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی تقریبا نائنٹی پرسنٹ یونیورسٹیز کمپیوٹر سائنس کے لگری کے آفر کر رہی ہیں آپ پبلک سیکٹر کے اندر دیکھ لیں پنجاب یونیورسٹی ہے اور اس کے بعد ساتھ جی سی یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور دیگر بھی اکارا یونیورسٹی سائی والی یونیورسٹی آپ کے پاکستان ایجوکشن یونیورسٹی اور بڑی بڑی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ساری ایجوکشن کے سالی آئیٹی کی دگری آفر کر رہی ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھ لیں یو سی پی ہے کومسیڈ ہے ٹھیک ہے اور دیگر بھی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی سپیریج یونیورسٹی یہ تمام کی تمام یونیورسٹی جنسی ہیں یہ بی ایسی ایس کی ڈگری آفر کروا رہی ہے تک کہ بڑے بڑے سی ٹی سی کے اندر سرگودہ یونیورسٹی بہاودین زکریہ یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی اسلامی کی یونیورسٹی یہ تمام یونیورسٹی تک اور میں نے کہا نائنٹی پرسنٹ یونیورسٹیز محایت مفید ثابت ہوئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا فی امان اللہ